اس وقت کی ایک جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہے آپ کے دن تھوڑے رہ گئے گینے چنے ہیں اور آپ نے کچھ مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے خدارہ ان کو چھوڑنا جائی اور ان میں بلخصوص جو مقدمہ ہے فوجی عدالتوں سے بتا دیں اس کا فیصلہ کیجئے اور وہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو ایک امتیاز بنا دے گا کس میں دو روایات میں آپس میں مقصرے کون سا نوٹرم جج چیز جسٹس منیر کی روایت کو لے کے چل رہا ہے اور کون سا موقرم جج چیز جسٹس کارگیلیس کی روایت کو لے کے چل رہا ہے یہ اس ملک کے یا کسی بھی ملک میں یہ بڑی کم گھڑیاں آتی ہے جو اتنا اہم فیصلہ ایک شخص کو اور آپ کو یقیناً بڑے شوڑنگ لالے آپ کے سینہ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں پر اس کو چھوڑ کے نہ جائیں بھلے بھلے خلاف فیصلہ کریں پر فیصلہ ضرور کریں اور یہ دنیا کو بتائیں پتا جائے گا کہ کون کارگیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کی میراس کو لے کے چل رہا ہے یہ ہمارے 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 صرف ذاتی بنیادوں پر جو ضراریں پڑتی ہیں ادارتوں میں اس میں وہ ضرار نہیں پڑنی چاہئے ضرار پڑے تو اگر اصول کی پڑے میں ادھر کھڑا ہوں میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں میں آئین میں لچک دالنے کے ساتھ کھڑا ہوں یہ آج کا دن بڑا کڑا دن ہے اس میں میں بعد میں بھی آؤں گا پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان ایمان ذہنب حاضر نظاری وہ جو گریستان پھر کر لیا گیا اور وہ بڑی طاقتوار مضبوط بچی ہے پر اس کو پھر گریستان کیا دیکھا یہ ایک شلسل بنا دیا گیا ہے تو میں آج آپ سے درخواست کروں گا عابد صاحب سے اور آپ ان کی کابینہ سے کہ آج کی کانفرنس کو آپ ایمان ذہنب مزاری کے نام منصوب کریں اور اس کے بعد میں اس معاملے پر پھر بھی آؤں گا اس وقت آپ کے ساتھ چند پوائنٹس آپ کے ساتھ ایک وکیل کے طور پر برادری ہے میں شاید بہت سو میں سینئر ہوں اور میں جو پوائنٹس آپ سے بات کردہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا حق کس کو ہے یہ ہمیں آئین سے لینا چاہیے کس کو حق ہے یہ بڑا سمپل سادہ سوال ہے اور اس کا سمپل سادہ آجواب ہے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان یہ پہلی چار پانچ لائنوں کا مفہوم ہے اب چوزن رپزنٹس اب چوزن رپزنٹس نگران نہیں ہے چوزن یہ میں پہلے ہی ارزت کر دوں کہ تیٹر دوں جو اس وقت سب بدماشی کر رہے ہیں وہ نگران کر رہے ہیں نگران چوزن رپزنٹس نہیں ہے وہ نامزد ہے وہ نامینیٹس رپزنٹس نہیں ہے اور ان کا جو پنجاب اور سہبر والے ہیں ان کا تو نائنٹی دی پیٹ بھی گلد گیا ہے ان کے پاس تو حق کے حکمرانی رہا ہی نہیں پر اگر حق کے حکمرانی کسی کے پاس ہوگا تو وہ جو چوزن رپزنٹس الیکشن کے بعد آئیں الیکشن میں دوسری بات میں جو سب سے پڑا میں سمجھتا ہوں مجرم ہے جو الیکشن نہ کرانے میں جس نے سب سے سمجھتا ہی زیادہ کی ہے وہ جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب راجہ سلطان صاحب اور یہ میں برولہ کہتے ہیں وہ پہلے جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جب آپ چاہے ہم الیکشن کرا سکتے ہیں بعد میں پریزنٹ کے ساتھ تیس سپریل کو تیبی کر رہیتے ہیں پھر اپنی طرف سے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہم آٹھ ہکتوبر کو الیکشن کرا لیں آٹھ ہکتوبر کی لیٹھ کہاں سے آپ نے لی دائیں کان سے کہ بائیں کان سے کہاں سے نکھ لی کہاں سے ابھی تک بتا رہی سکے پھر آپ کہتے ہیں کہ دی لیمیٹیشنز ہوں گی دی لیمیٹیشنز میں میں آپ کو ایک چیزوں تھا ہوں بڑا دیتے ہیں بڑی مختصر ہے آج کل آپ دیکھیں فالو کریں امریکہ کی ایک ریاست ہے الاباما اس میں دی لیمیٹیشنز کچھ ایسی کی گئی کہ سیاہ فارم لوگوں کی ایک دو کنسیسیزی میں مجورٹی وہاں کوئی چیز الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن نہیں ہوتا ہر ریاست اپنا قانون بناتی ہے اور ڈسٹرکلنگ کرتی ہے انہوں نے ڈسٹرکلنگ ایسی کر دی جو ایلیگر تھی عدالتوں نے کہا ایلیگر ہے کہ سیاہ فارموں کو ایک طرف ڈال کے ویلیگر کو دوسری طرف ڈال کے وہ ایک دو کنسیسیز جو سیاہ فارموں کو جانی تھی وہ ایک ایک کر دی انہوں نے پر سپریم کورٹ یہ ڈسٹرکلنگ یہ ڈی لیمیٹیشن ڈی لیگر ہو کیسی ہو الیکشن وہ وقت پہ ہوں گے الیکشن آپ پر پوسپون کر سکتے ڈی لیمیٹیشن کی بنیاد یہ آج کل فیصلہ ہو ہوا ہے چند دن پہلے تو آپ دیکھئے لیکن اب یہ حکمران جو یہ نگران حکمران جن کو میں چیئر ٹیکرز کہتا ہوں چیئر ٹیکرز نہیں چیئر ٹیکرز یہ کس کس قسم کی استعار استعمال کر رہے ہیں ہم نے استعار استعمال کر رہے ہیں اور ان کو کوئی استعار نہیں ہے حاجہ محمد آسید کے کیس میں دوزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نگرانوں کو آئین کے تحت کوئی استعاری نہیں یہ دیوار پہ وال پیپر لگاوا ہے جس میں یہ پھول کیف منسٹر ہے یہ پھول فارنگ منسٹر ہے یہ پھول انٹیجر منسٹر ہے یہ کوئی اختیار نہیں تھا اور یہ بے انتہار استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈا پوائنٹ میں جو ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بحث چلی دی کہ کون کاریخ دے گا الیکشن اسے ہمیں پڑا کلی رونا چاہیے سیکیورٹی کمیٹی کی دونوں میں وزیراعظم اس وقت پہلی میں عمران خان دوسرے میں شہباز سری دونوں میں آرمی چیز دونوں میں انتائی امپورٹنٹ افسران جس کا ڈی جی آئی ایس آئی یہ موجود ہے اور دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ سے اتجاج کرو ڈی مارش کرو امریکہ ڈی مارش بیجو کہ آپ کے کیوں آپ کے ایک سفارت کار ہوں گے بڑے راضی ہوں گے ورہا ہمارے ساتھ مشکلات اُڑے یہ بیٹھ کہ اس نے کہا ہے اور ہمارے جو سفارت کار سیمئر فارن آفیس کے افسر مجید صاحب انہوں نے یہ ولید عظم کو اور دیگران کو بھیجا ہے یہ اس میں کوئی کلام نہیں یہ تسلیم کر لیا دیکھن سیکیورٹی کمیٹی اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وزیر آدم کو ہٹا دے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساتھ آپ کے گلاموں نے صرف وزیر آدم کو ہٹایا ہی نہیں ہے صرف ہٹا نہیں دیا اس کو ہم نے کر کے دیا اب یہ ہمیں کون کون یہ اور رجل درمات ہوں گے جو مر نہیں کریں ایسے معاملے سے تو پاکستان کی عظیمت ہوتی ہمارا لگتا ہے کہ ہم جھک گئے ہیں بالکل اور اس کے بعد آنا چاہتا ہوں میں نے پچھئی مرتبہ جب اسی کونشنس لہور سے خطاب کیا تھا میں نے قاضی فیضی ساسب سے بھی میں مخاطب ہوا تھا آخر اس وقت جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا جائے آپ کے دن تھوڑے رہ گئے گینے چنے اور آپ نے کچھ مقدمات مخاطب کا فیصلہ کرنا ہے خدارہ ان کو چھوڑنا جائی اور ان میں بلخصوص جو مقدمہ ہے حوجی عزالتوں سے بتا اور کون سا مطل جج چیز جسٹس کورنیلیس کی روایت کو دے کے چل رہے یہ اس ملک کے یا کسی بھی ملک میں یہ بڑی کم گھڑی آتی ہے جو اتنا اہم فیصلہ ایک شخص کو اور آپ یقیناً برے شوڑنر لالے آپ کے سینہ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں پر اس کو چھوڑ کے نہ جائیے بھلے بھلے خلاف فیصلہ کریں اور یہ دنیا کو بتائیں پتا جائے گا کہ کون کورنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیز کی میراست کو لے کے چل رہا ہے یہ ہمارے ہاں صرف ذاتی بنیادوں پہ جو ضرارے پڑتی ہیں ضرارتوں میں اس بہت ضرار نہیں پڑنی چاہئے ضرار پڑے تو کو یہ کام کس سے نہیں کیا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی کسی بھی کیس میں نہیں پڑنا بھی چاہئے چاہئے اگر سپریم کورٹ کہتی ہے آپ سپریم کورٹ کا بھی سوچنے کا وقت ہے آپ نے کوئی وہاں جا کے کوئی لٹھ بردان لے جا کے اپنے فیصلوں کو تانیل نہیں کرانی آپ نے صرف لیجٹمائز یا دی لیجٹمائز کرانی اگر فوجی عدالتوں کو آپ دی لیجٹمائز کر دیں گے اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے حد کیا کہ فوجی عدالتیں کرنگ اور فوجی افصاروں سے جو مضیم ہوں گی وہ عدالت نہیں ہوں بہرحال آپ نے صرف لیجٹمائز یا دی لیجٹمائز کرنا ہے اس کے بعد آپ پہ کوئی بوجھ نہیں آپ گھر چلے جائیں آپ آرام سے سویں آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکے گا اگر آپ نے آپ کو ریلیس کی سف میں کھڑے ہوئے کہ کوئی وہاں رانہ بھگوان داس کھڑا تھا رانہ بھگوان داس کو آفر ہوئی کہ آپ چیس جسس بن جائیں جاوید اکوان صاحب جا کے بن گا چیس جسس انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا چیس جسس سانی چیس جسس بنوں گا دراب پٹے انہوں نے کہا حلف لو انہوں نے کہا میں نہیں حلف لوں گا فقردین جی بلائیں یہ اس قبیلے میں آئیں گے تو نام آپ کا سجے گا بہت شکریہ